السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک ہوگا شابان کے حوالے سے شابان کی آمد آمد ہے اور اس مہینے کی قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ عظمت بیان کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جس مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ شابان کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ترفعوا العمال الہ رب العالمین لوگوں کے عمال رب کائنات کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس مہینے کے اندر روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے عمال میری نگیاں جب رب کے سامنے پیش کی جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے عمال کے اندر میرا روزہ لکھا ہو کہ میں نے شابان کے اندر روزے رکھے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین روزہ کس مہینے کا ہے تو آپ نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ شابان کے مہینے کا ہے اور زکاة میں سے صدقے میں سے سب سے بہترین صدقہ اس شابان کے اندر کیا ہوا صدقہ ہے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے اندر اس مہینے کی بڑی عظمت ہے بڑے فوائد ہیں اور یہ مہینہ ہمیں اس لیے اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ ہم آنے والے مہینے کی تیاری کر سکیں رمضان میں انسان روزے رکھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے رات کا قیام کرتا ہے تو اس مہینے کے اندر اگر ہم پہلے سے ہی روزے رکھ لیں پہلے سے قرآن کی تلاوت کر لیں اور اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے تیار کر لیں تو یہ مہینہ بہت عظیم بھی ہے ہمارے لیے بائش رحمت بھی ہے بائش برکت بھی ہے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کرنے والا بنائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں